موسیقی سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت موسیقی 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 کروں اور میری فیملی کیا میں نے کسی کا قصور نہیں کیا یہاں پر معاشرے میں بغاڑ پیدا کرنے والوں کو کبھی کسی نے سزا نہیں دی یہاں پر عورت کو اس کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کبھی معاشرہ کچھ نہیں کہے گا اس کی عزت اور غیرت کہاں ہوتی ہے ماں بیٹی بہن کو تو مار دیتے ہیں اور جو محرک تھا جس نے اس کو اس تحریک پہ امادہ کیا اس رسم کے خلاف یا اس بغاوت پہ اکسایا وہ کہاں تھا جیسے کندیل کندیل کی سٹوری آج تک کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں سے چلی کس غریب گھرانے سے وہ گزری کتنے ٹیبوز اور رسموروارواج کو اس نے توڑا اس نے ایسی سوسائٹی میں جو میل ڈومینیٹڈ ہے اپنا نام بنایا انجام کیا ہوا کہ اسے نیند کی اور نیند موت کے لیے سلا دیا گیا سوتے میں سلا دیا گیا اور نام کیا دیا غیرت کا کہ یہ غیرت یہی ہے کہ ایک کوئی اگر ترقی کرتا ہے میری میں وہی کہنا چاہتی ہوں کہ غیرت کے نام پر جو قتل ہے اس کے لاؤس بھی پاس ہوئے ہیں انڈیا کے اندر تکیبن ایک دو ہزار پندرہ میں گیارہ سو خواتین جو ہیں وہ غیرت کے نام پر قتل کی گئی پاکستان میں ایوریج لی ویرز پانچ سو عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور کہیں پہ بھی اس کو سزا لیا بھی جاتی ہوں یہ تو وہ فکر ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں میڈیا سے جب رپورٹ ہوتے ہیں وہاں سے بہت سارے ایسے ہیں ڈی جی خان کا سندھ کا بلوشتان کے جہاں تو خبر تک نہیں آتی یہ تھوزنڈ سے بھی زیادہ ہزاروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے گیارہ بارہ سوہ تو دو ہزار پندرہ میں ہوئے چار سو سات تو ابھی دو ہزار سولہ میں تک ہو رہے ہیں اور لاہور جیسے شہر میں گیارہ کے قریب دو مہینوں میں آپ نے رمضان سے لے کے ابھی تک لاس دے تک آپ نے دیکھا پھر جو مری میں ہوا گجرہ والے میں ہوا فیصلہ باد میں ہوا بھاول پر میاں والی میں ہوا لیا میں ہوا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس دیکھنا میں آپ ماز رکھ ساتھ مجھے یہ ایک قابل معافی بھی جرم بنتا جا رہا ہے کہ جی معافی دے دیتے ہیں مدعی معافی دے دیتے ہیں مرکات کے ہیں اس کے دیکھنا اس کے ذمہ داری بھی تو کسی کو لینی چاہیے نا کرٹسیزم نہیں چاہیے اس کی ذمہ داری میں بھی ہم بتاوڑ سیول سیٹی میڈیا بھی ہے ہماری سوسائیٹی بھی ہے ہمارا جو سب سے بڑھ کر ہمارا پالیمان ہے آج تک کسی نے اس پر کوئی سٹیڈی نہیں کی میں نے خود بیس جول کو آئی جی پنجاب کو سغرہ امام نے بل پیش کیا تو ہزار پنجاب میں میں بتاتا ہوں میں نے خود آئی جی پنجاب کو ہوم سیکرٹری کو چیف سیکرٹری کو ایک لیٹر لکھا رائٹ ٹو انفرمیشن ایٹ کے طرح میں نے کہا مجھے بتایا جا کہ اس عرصے میں اس وقت تک ساتھ خواتین دو ڈیر ڈفتے میں ان کا مرڈر ہو چکا تھا غیرت کے نام پر حکومت نے کوئی آپ کو ڈریکشن دی یا ہوم ڈیپارٹمنٹ نے یا آئی جی پنجاب نے کوئی اس پر ایکشن لیا کوئی میٹنگ ہی بتا دیں کہ ان پر یہ ہوا جی اس کی اس کو سٹڈی کیا جائے اس کی انویس سسٹم کو ریپٹ کیا جائے یا اس کا جو ایک سو ترہتر کی کروائی ہے چلان سبیٹ کر رہا جائے کوئی تو ہمیں منٹس بتایا نا کال تک نہیں آیا تھا پھر میں نے کل یہ کمپلینٹ فائل کیا ہے جو ہماری سوسیل سوسائٹی میڈیا کے مرکات تھی ان کی آہ لیگل پوائنٹ ریویو سے بتائیے غیرت کے نام پہ قتل ایک بندے نے کر دیا اب اس کی اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہیں اس کے پرسیجرز کیسے چلتے ہیں آئیدر اس نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے کوئی جیدات کی وجہ تھی بیچ میں بن گئی یا اس کے پیچھے کوئی اور پیسہ دینے والا شامل تھا یا کیا محرکات شامل کی جاسبتے کون انویسٹیکیشن کرتا ہے میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا پہلی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ بطور معاشرہ بطور سوسائٹی ہم ان اس غیرت آنر کلنگ کے مرکات کرنے والوں کو برا نہیں سمجھتے سوسائٹی میں ایک اس کو عزت کا مقام اچھا کیا یہ جو فیکٹری ایری میں بچی کا مرڈر ہوا تھا غیرت کے نام پہ ماں باپ نے جلا دیا جس نے وہ غیرت گیا اس نے تو شادی کی تھی اور پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ کو کہا کہ حضرت علی کا رشتہ آیا ہے تو آپ کا کیا خیال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر غیرت کے نام پہ کلنگ ہو جائے کسی خاتون کی سب سے پہلے تو ایف آئی آر کے اندراج ایف آئی آر کے اندراج میرا خیال ہے کہ سٹیٹ کو کروانا چاہیے لیتی بھی ہے سیرے ذمہ داری لیکن ایف آئی آر میں وہ مدرجات ہونے چاہیے ٹھیک نا کوئی پاڑی ویٹ کر لیا جائے آپ تو فرنسک لیب ہے سینٹیفک دور ہے اس میں شباہد آپ کٹھے کٹھے ایک کال لے لیں جی جائنگیر صاحب ہیں کراچی سے اسلام علیکم والیکم سلام جی جہنگیر صاحب میں جہنگیر بات کر رہا ہوں یہ بلیز ہمارے مذہب میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی کی جان لینی جائے بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی بات چیت ہو بھی جاتی ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو دو تین دفعہ سمجھائیں لیکن اس کا مطلب آرگز نہیں کہ اس کی جان لی جائے بالکل اور یہ بہت انسانیت کا ستل ہے بہت بڑا جرم ہے اور یہ ہماری عدالتوں کو ان کو سدا دینی سے یہ جنہوں نے قتل کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جہنگیر صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے برائی کو تو چھپا دینا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس لڑکی کو مار دیں اور غیرت کے نام پر جو قتل کیا جاتا ہے وہ دو بندے شامل ہوتے ہیں اس میں ایک کمی شامل ہوتا ہے صاحب بلکل بڑی اہم بات ہے دیکھنا اگر سٹیٹ آپ کہہ رہے تھے کہ سٹیٹ کو بننا چاہیے تو میری پروٹیکشن کس نے کیلے ریاست نہیں کرنی ہے ہم کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی میں سب سے پہلے جس کے پاس فائر کرانے جاؤں گا وہ مجھے دیکھے گا اچھا ہوا اچھا ہی ہوا میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ دشتگردی کے عدالت میں اس بچی کا کیس گیا تو وہ جو انویسٹگیٹر والا تھا وہ مجھے وہاں ملا ایٹی سی کورٹ میں چند ڈیڑھ ماہ پہلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی انویسٹگیٹر کو کہاں تک پہنچتی تو اس کے کنکلوجین یہ تھا کہ ماں باب نے اچھا ہی کیا ایسی اولاد کو ماری دینا چاہیے جب انصاف دینے والے کا یہ مائن سیٹ ہو دوسرا جن لوگوں کو ہم آئینی طور پر الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ جو سٹینڈک کمیٹیز ہوتی ہیں مختلف شعبوں پہ ہیومر رائٹس پہ آنر کلنگ پہ کیا یہ انکہ نہیں بنتا کہ وہ پرچار کریں وہ پوچھیں ریسرچ سیل ہوتی ہیں کہ بھائی اس ایریا میں اگر یہ خواتین مرڈر ہوئیں حیرت نام پہ اور یہ وہ مارنے والے تھے اس کے بعد انویسٹگیٹر کے بعد یہ پتا چلا کہ اس علاقے میں تعلیم کی ضرورت ہے یا سماج کو بدلنے کی ضرورت ہے یا جو قانون پر ایمپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے مائنسٹ بدلنے کی ضرورت ہے اس میں سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے ہمارا میڈیا بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی نہیں کرے گا ہاں میں آپ سے ایک بات اور شیئر کروں وہ خواتین جو میرے اور آپ کی خواتین کی رمہنگی کا حق کہتی ہیں جب ان کی خد و خال خود وہ چھپتے ہیں نگل سے اخباروں میں کہ وہ بیک پکڑے ہوتے ہیں گوگل کے اینک لگائی ہوتی ہیں اور میڈیا میں اگلی دن ان کی پرچار ہوتا ہے تو ان کو یہ بالکل کہنا چاہیے کہ عورت کو ایک سیلیبل کومنٹیز کا طور پر نہ پیش کریں اشتہارات میں ہاں یہاں پہ کچھ خواتین کا اپنے بکردار ہے ٹھیک نا اچھی بات ہے آپ اپنے اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کریں اور پھر آپ پاکستان مگر سٹیڈی کریں تو ہر جگہ پہ ایسے حالات نہیں ہیں جو لیبرٹی جو چیزیں لاہور جیسے موڈرن ایرہ میں ہوں گی وہاں پہ ایسے رسم اور رواج نہیں ہوں گے تو ان کو بھی ہمیں مدر نظر رکھنا چاہیے ہمیں اپنے جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اپنے جو ہمارے اچھے رسم اور رواج ہیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے ولدین کی تربیت بھی بچوں کو اچھی کرنی چاہیے یہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے جب دیکھیں جب آپ چھے بھائی بھائی گھر پڑے ہوں گے کچھ نہیں کریں گے عورت کو کہیں گے جا کما کے لاؤں تب غیرت کہا ہوتی ہے جب عورت گھر سے نکلتی ہے اپنے جوب کرنے جاتی ہے اسے کن مرائل سے گزرنا پڑتے ہیں تب غیرت کہا ہوتی ہے کیا وہ بھائی وہ شہر وہ باپ تو وہ کہتے ہیں مردوں کے شانہ بشانہ ہے جبار دیکھیں گے ہوترا ہوتی ہے جب ٹا ہر کہتے ہیں ہمارے شانہ بشانہ ہوتی ہے کہ at 19 & 19 & 01 ہوتا ہے کہ ان کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا سلسلے جاری ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون اس کے بعد جب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی پیرنٹس ہوتے ہیں بھائی قتل کرتا ہے باپ قتل کرتا ہے یا کوئی رشتہ دار کرتا ہے پھر ماں باپ مدعی ہوتے ہیں ماں باپ اسے معافی دے دیتے ہیں یہ آپ نے بڑا اہم question پوچھا دیکھیں جب ایک فائر کا اندراج ہو جاتا ہے اس کے بعد تفتیش کا مرلہ شروع ہوتا ہے ہمارے ساتھ لائن پر مفتی سعید عاشق حسین صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب ہم بات کریں غیرت کے نام پر قتل کی اس کو اسلام کس قدر صحیح سمجھتا ہے کس قدر اجازت ہے کہ آپ غیرت کے نام پر قتل کر دیں اور اس کی سزا بھی نہ ملے اور جس بندے نے یہ سب کچھ غیرت کے نام پر جو ہوتا ہے قتل اس میں صرف لڑکی شامل نہیں ہوتی ایک اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا بندہ تو شامل ہوتا ہے نا تو اس بندے کو کوئی سزا بھی نہ دی جائے اور لڑکی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مہتمہ میں آپ کے توسط سے ناظرین کو اسلام علیکم کہوں گا اور سیون نیوز چینل کا میں شکر بزار بھی ہوں کہ وہ دینی توبت پہ ہمیشہ قرآن و سنت کی رائے لیتے ہیں اور بعد از اندازار کے قتل غیرت کے نام پر ہو یا کسی شورت میں بھی ہو اسلام اس کی بڑی سختی کے ساتھ ممانت اور اس کی بھیک سنی کرتا ہے بلکہ قتل کو ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ قرآن پوری کائنات کی انسانیت سے قتلوں کا انقاب اس کو قرار دیتا ہے قرآن پا کے الفاظ ہیں وَمَنْ يَفْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعْمِدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ کہ جس نے قتلِ عمد کیا اس کی سزا جہنم ہے اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا خالدن فیہا یہ کچھ چند سالوں کی بات نہیں چند لموں کی بات نہیں چند مہینوں کی بات نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قاتل جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا اور اللہ کی طرف سے سزاوار رہے گا اور دوسری بات یہ ہے غیرت کے نام پر اگر یوں قتلِ عام کی اجازت دے دی جائے تو پاکستان کے اندر ہر قاتل اپنا کوئی نہ کچھ سکینڈل خدا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اس کو غیرت کے نام پر قتل کیا ہے یہ سوسائٹی کا معاشرے کا نظام کا تباہ کرنا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک دنیا کا کوئی بھی معاشرہ از خود کسی کو قاتل بننے کا سہاک نہیں دیتا سٹیٹ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے اور اسلام بھی سٹیٹ کو ذمہ دار کرا دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسے کسی جرم کا اتقاب کرتا ہے جس کی سزاگ گردر ضدنی ہے تو فرد وائد کو انترابی طور پر کسی شخص کو سہاک حاصل نہیں سٹیٹ جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام دے گی اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری کائنات انسانیت کے قتل کا اتقاب کیا مفتی صاحب یہاں پہ ایک question کرنا چاہوں گی غیرت کے نام پہ قتل کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ پانچ سو خواتین سلانہ قتل کی جاتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے figures ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے لیکن مجھے آج تک تیلیویشن پر کبھی بھی condemn نظر نہیں آئی کسی مفتی کی جانب سے کسی مذہبی سکولر کی جانب سے کہ ہم condemn کرتے ہیں اس چیز کو یا کوئی بیان جاری کیا ہو کہ یہ غلط ہے آپ جب تک ہمارے پروگرامز میں ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں لیکن کوئی ایسا بیان کوئی آپ لوگ مشترکہ ایسا کوئی بیان جاری کرے کہ جی یہ غلط ہے اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو بغیر کسی چیز کے اٹھا کے غیرت کا نام دے اور قتل کر دے تو اس کو وہ قاتلہ قرار دے دیں گے لیکن کوئی قاتل یہاں پہ نہیں بنتا کہ غیرت کے نام پر قتل کیا اس نے بین نائلہ ندیز صاحبہ انشاءاللہ اور عزیز اس حصے میں بھی میں علماء کا ایک اجراز بلا کر میں بین المصالق علماء اتحاد علماء کونسل پاکستان کا چیرمین ہوں میں تمام مقاطب بے فکر کے علماء کو بلا کر اس پہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم پریس میں اپنا پتوہ جاری کریں گے اور میں آپ کے توسط سے ٹیون نیوز کی اس تکدیم کے توسط سے اس کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو یہ بالکل کنڈم کرتا ہوں مضمت کرتا ہوں ان کے سامنے کہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے قرآن و سنت کی پھلکو خلابرتی ہے اللہ اور ترکوری کی قتل اجازہ نہیں دیتے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے تینکیو بری مچ مفتی صاحب آپ ہمارے سب نجود تھے مفتی صاحب نے کہا جی میں کنڈم کرتا ہوں جس ملک کا اسلامی نظراتی کونسر کا چیرمن اوپل ایک سٹیٹمنٹ دے میڈیا میں اور کہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا مارنا جائز ہے ہڈی نہیں ٹوٹنے جائے ہلکے پھلکی کی تاری پھر کون کرے گا مارنے والے تو مارے گا اس کی اپنی اسطلاح ہوگی میں نے تو ہلکا مارا رہا تھا اب پتہ نہیں اس کی پیسی کتنی ہوتی ہے اس کے بعد بلیو کریں ساتھ اونر کلنگ ہوئی تھی میں نے وہ جو کبینٹ فائل کی ہے اس کے بعد تو پھر ابھی ان سے آپ پوچھ رہی تھی یہ لوگ میڈیا پیار کے ضرور کہتے ہیں لیکن جب یہ مساجد کے ممبر پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جاکہ ساچنی بولتے ہیں کیوں؟ کیا وجہ کیوں؟ جب مساجد میں آپ نے بیٹھے ہوتے ہی ایسی بات نہیں کرتے کیا ہمارے بیٹھے ہوئے مرج ہوتے ہیں کیونکہ مسجدوں میں مرج زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کا تو کچھ کام ہے ہمارے ہاں تو مرج ہوتے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے ان کی بات یا یہ سوسائیٹی کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر صرف یہ ہمارے میڈیا کی طرح ہی اپنی ریٹنگ گین کر رہے ہوتے ہیں نیلا جو اسلام کی true spirit اور تعلیمات ہیں ان کو پڑھے بغیر سمجھے بغیر ترویج کرنا مہمبر میں بیٹھ کر بلکو غلط ہے وہ جاہل عالم اس کی ترویج تشریف کار ہی نہیں سکتا ہم ان کی مینڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمارے میل ڈومینٹ سوسائٹی کی ساؤتھی ایشیا میں کہ عورت صرف چار دیواری کے اندر رہنے چاہیے بھی اگر عورت چار دیواری کے اندر رہنے چاہیے پھر عورت کا حقوق بھی پورے کرو صرف فرائز پہ نظرنا نہ رکھو حقوق پہ بھی نظر رکھو وہ کوئی نہیں بات کرے گا وہ کہتے ہیں برابر ہے تو پھر کرو اب میں بات کر رہا تھا جب فائر ہو جاتی ہے تو پھر انویسٹیگیٹیو کا انویسٹیگیشن کا مرلہ شروع ہوتا ہے اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن جو کچھ واقعات ہوئے چیزیں کٹھی گئیں مرحقات ریکارڈ پہ لے گئے لوگوں سٹیٹمنٹ وہ اسی دن اس تفتیشی کو دے دینے چاہیے یہ کافی نمبر ڈیٹیل پروسس ہے ایک بریک لے لیں بریک سے آکے اس پروسس کو ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو اس کا لیگل پروسس کیا ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ہی نہیں سمجھ پاتے کہ لیگل پروسس اس کا کیا ہوگا بھائی نے کر دیا اس کا کیا بننا ہے اچھا باپ نے کر دیا اس کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا شاید یہ مارک ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے آکے اس کو کانٹینیو کریں گے م Disneyland سوٹش کے وقت نیزلین!!! بات کر رہے تھے ہمGet그پروسس کے حوالے سے کہ اس کی فاعρη را کیسے کرتی ہے اس کے بعد کو جیسے کیا ہوتا ہے اس کے اندر مدعی کون منتا ہے تو اللہ ہم یہ ک々حافظر کرتے ہیں حسن حق تعمل کے بعد Jáسو کہ آپ کہ永antal ہوا کر را تعملے کے بعد سٹیت ہی مدعی ہوتی ہے اس کے لیے جحب Elesirem امازلَ wrists اس کے اب جانیں را Parlament اس کے اندر رمز رسxter جب تک ایک بل پیش کر کے انصاف کو خود قتل ہو جاتا ہے دو تین مہینے کے بعد ایک افیڈیوٹ آجاتا ہے جس کے تمام فیملی کے نام لکھتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا اور کسی ایک شخص کو آج تک کوئی اس سنس پر سزا نہیں ہوئی اچھا ہاں یہ میں پوچھتا ہے کہ ہسٹری پر نظر ڈالے کوئی سزا ملیا ہے ہوتا کیوں ہے ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے ہاں لو میں جب تک ایک بل پیش کر کے اس میں امینمنٹ نہیں کی جاتی اس میں امینمنٹ نہیں کی جاتی دیکھ رہا ہے مجدہ مار دیا گیا اب میرا قتل جس نے کیا وہ کون ہوتے ہیں میرے لوحکین میں سے اس کو معاف کرنے والے ایک جان گئی ہے نا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے جیسے ابھی ہم بھی چلا رہے ہیں اور بل بھی شاید آ رہا ہے ایک دوسرا آپ سیون نیوز کے وساسط میں یہ کہنا چاہوں گا اب جو ایڈی ویڈیویل جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ لاؤ میں ایڈیبیزیبل ہیں اس کی قانونی شہادت موجود ہے ہم نے خود جب ہم پہ لیبرٹی میں حملہ ہوا تھا سلمان تسیر کی برسی بناتے وقت تو وہ ہم نے میڈیا کی ایڈینس پیش کی تھی اس ہی پہ ان کو سدا ہوئی اگر تفتیش کے دوران ملزم کے بینات لیتے وقت ایک مہر نفسیات کو یا ایک کسی اور شعبے میں سے تلق اس ہی ریلیٹیڈ بندے کو اور تفتیشکار تینوں کو بٹھا کر اس کی اپیکٹ بھی دیکھا جائے اور پھر اس ویڈیو کو بطور ایڈینس عدالت میں پیش کر دیجا پھر کبھی ملزم کوئی بچ نہیں پائے گا وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اینڈ تک کیس پہنچتا ہے تو ہائی کورٹ میں جا گا وہ کہتا ہے کہ اس نے تو نہیں مانا کسی اور نے مارا ہوگا تو جب تک شہادت سٹرونگ نہیں ہوتی ایڈنس اس وقت تک اس کو سزا نہیں ملے گی لہذا جو مارا کرمینل جسٹن سسٹم ہے ہم تجویز یہ کرتے ہیں ان چیزوں کو مرکوات روکنے کے لیے چونکہ پروگرام صرف کنڈم کرنا ہی نہیں ہے اس کو آگے بھی چلانا ہے کہ ان تمام نظام میں ایڈنس ہماری جو قانون شہادت اس میں ترمیم ہونے چاہیے جو ہمارا کرمینل جسٹن سسٹم پورا اس میں ترمیم ہونے چاہیے جب تک ہم تمام مرکات کو آن ریکارڈ نہیں لائیں گے اور ہمارے اسمبلیز پر سوچیں گے نہیں اس وقت تک پورا معاشرہ قاتل کلائے گا میں اور آپ تمام سب ہی ہم اس مرکویں شامل ہوگے مولا علی کا کال ہے نا کہ ظلم دیکھنے والا بھی اور ظلم سہنے والا ظلم دیکھنے والا بھی وہ بھی اس میں اتنے ہی ایکویلنٹ اس کے مشرم ہے جیسے اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ قاتل پر لانت لانت بیجی ہے اب جب جو لانتی ہے اس کا تدارک کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اب ریاست یہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ لیجسلیٹر ہیں ان کا نائلہ مادرت کے ساتھ ہمارے دو بہن بھائی ہمیں سی ہیں نا ہم نے ان کو بوٹ دیکھ بھیجا ان کا اپنا رسم و رواج پر وہ قائل ہیں جیسے بلچستان میں اور پھر ان کے ایریاز وہ ہیں جیسے بلچستان میں دو سال پہلے تین سال پہلے ہمارے اپنے ایک وفاقی وزیر تھے میں نے نام ذہن سے نکل گیا جو خواتین بچے پر کتے چھوڑے تھے جب جرگوں میں جرگوں میں عدالتوں کی وجہ جرگوں میں یہ تیہ ہو کہ اونر کے لیے کس نے کیا ہے اس کو کاروکاری قرار دے دیا جائے ابھی بھی چیزیں موجود ہیں ابھی بھی وڈیرے ایم پی ایز ایم این ایز کام کرتے ہیں اور پھر عبداللہ ایک جو چیز گھر میں جنم لیتی ہے ایک جو چیز ہوتی ہے فیملی میں ایک قتل ہو گیا غیرت کے نام پر اب بھائی نے قتل کی ہے اب باقی فیملی پیرنٹ شاید ماں باپ کو بہت دکھ ہے اپنی بیٹی کے جانے کا یا وہ جانتے ہیں کہ انوسنس دی اس کا یہ ہو گیا چلو کسی نے ورگ لائیا ان کے ذہن میں ماں باپ کے لیے تو بچے سارے جو ارت سے ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں اب فیملی کا دباؤ کے شروع ہو گیا کہ بیٹا ہے اب بیٹے بھی جاؤ گے پہلے بیٹی سے گئے اب بیٹے سے بھی جاؤ گے ایک اس پہ آکے ہم آپ سے بات کریں گے شمیم ہے جی فیصلہ باد سے اسلام علیکم شمیم جی میں بات کرنا چاہتے ہیں سلام علیکم شمیم صاحب آپ سے جی بتائیے جب جب قتل کرتا ہے بھائی جب بھائی قتل کرتے تھا بہن کو جب باپ کرتا ہے کوئی بھی شوہر کرتا تو وہ کیا ہوتا غیرت پان جاتی ہے جب جی لوگ کو مائی کھاتے ہیں بہنوں کو گھر سے پڑی پہیتے ہیں کوئی مولوی کوئی مولانا صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بردے سے باہر نہ جائے گھر میں رہے لیکن ان کے اخراجات مرد برداشت نہیں کرتے ہیں یہ ان کو کیا ہے یہ مولوی صاحب یہ م مولوی صاحب یہی لوگوں کو مروانے پر چھولاتے ہیں یہ کیا مسئلہ ان کو میری وجہ میں یہ پوچھنا جاتی ہے کہ مولوی صاحب آپ تک یہاں تک کریں گے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب تک عورت کی کمائی کھانے کے لیے جب آپ اسے گھر سے نکالتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں یا اسے خود اپنے گھر کے حالات دیکھ کر مجبوراً باہر قدم رکھنا پڑتا ہے بہت ساری میں نے چھوٹے ایریا میں ایسی فیملیز بلکہ بہت ساری جوگوں بے ایسی دیکھیں جن کے بھائی کچھ نشہ کر رہے ہیں یا کوئی کمائی نہیں کر رہے تو بہنوں کو مجبوراً گھر کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے جب ایک مجبور لڑکی گھر سے باہر قدم رکھتی ہے کوئی نوکری کرتی ہے یا کہیں پہ بھی جاتی ہے تو جو اس کی آفیس ورک پلیس پر حریسمنٹ ہوتی ہے نا اس کو وہ برداشت کرنی پڑتی ہے اپنی جاپ کو بچانے کے لیے اور جب وہ جاپ کو بچانے کے لیے وہ قدم اٹھا لیتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہتی ہے ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا چلے پھر اس کی جو ایفلیشن بنتی ہے لوگوں کے ساتھ اور جب اسے کمفرٹ محول باہر میں ملتا ہے تو اس کی ایفلیشن جو شروع ہوتی ہے اس کے بعد بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب تو ہماری غیرت جاگ گئی اب آپ کہتے ہیں آپ تو میری غیرت جاگ گئی پہلے آپ نے اس کی فسیلیٹیز جیسے انہوں نے کہا کہ چار دیواری میں اگر آپ عورت کو بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے حقوق پورے کیجئے اس کے چیزیں پوری کیجئے تمام اس کے فرائز پورے کیجئے ایک طرف ملانا صاحب اور انہوں نے جیسے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب کو چاہیے یہ چیزیں آ کے بتائیں کہ عورتوں کے حقوق ہیں کیا آپ عورتوں کے حقوق کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہم تو صرف عورتوں کے فرائز کی بات کرتے ہیں فرائز کے اوپر مرد اتنا زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ اس کا تو فرض ہے کمانا بھی اس کا فرض ہے گھر چلانا بھی اس کا فرض ہے اور پھر سیدھے رہ پر چل کرنا بھی میرا فرض ہے تو یہ تمام وہ فرائز ہیں جو انجام دینے کو ہر لمحہ تیارت ہے اب میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بیٹی تو گئی رشتے دار آگے لوگ کٹھے ہوگے برادری کٹھی ہوگی یا بچی تو چلو تمہارے ہاتھ سے گئی یا بیٹے کو بھی مروا ہوگے اب بیٹا بھی ماں باپ کے لیے اتنا ایک ویلینٹ ہے وہ وہاں سٹیج بنتی ہے مافی کی کہ جی ماف کر دیا جائے تو اس کو کیوں نہیں ہم ایک ایک ایسا جرم قرار دیتے ہیں جو ناقابل معافی ہو دیکھیں ہے تو یہ ناقابل معافی اس کی قانون میرے اور آپ کے قانون میں تو دیکھیں قانون میں تو معافی دی جا سکتی ہے نا سزائے موت ہے نہیں لیکن معافی کا معافی کا کنسپٹ تو ہے وہ ہے قصاص اندیت کا جب تک اس پر ترامیم نہیں ہوتی دیکھنا اگر اس کے لاوائکین جیسے اب آتا ہے کہ دیتھ ورنٹ ایشو ہو گئے اور سڈن ایک رٹ آ جاتی ہائی کورٹ میں ایک ایف ڈیویٹ پیش ہو جاتا ہے جی لاوائکین اس کو معاف کر دیا تو ایک ایک مرنے والے کی جو وارث ریاست ہونے چاہیے اور اس میں معافی کا کنسپٹ نہیں ہونے چاہیے اچھا میرا میرا اپنا عبداللہ پوائنٹ ویو یہ ہے کہ ایک بھائی ایک باپ غیرت کے نام پر قدر اتنا بلنٹلی کر بھی تب لیتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے کہ یار معافی ہو جانی ہے اگر ایک کوئی ایسا ہم قانون یا ایک کوئی ایسی سزا دے دیں جس میں ماں بہن بیٹی یا کوئی اس کو معاف نہ کر سکے اور اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے اس کو اس جن کی سزا مل جائے تو وہ کرتے ہوئے سوچے گا ضرور کہ نہیں اب معافی نہیں ہونی کیونکہ انسان غیرت کے نام پر قتل پلان کے دھرو کیا جاتا ہے میں نہیں کہتی کہ ہمارے سلیبس میں کوئی ایسی سٹوری ہے جس پر ایک مثالی سزا دی گئی ہو اور وہ سلیبس سلیبس کا حصہ بنی ہو تاکہ یہ اس سے تعلیم جائے لوگوں کو پتہ چلے یہ تو آپ سلیبس کی بات بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ ہسٹری میں کئی بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی سزا دی گئی ہو کوئی ایسی سزا نہیں ہے ایک اور بات ہم کرتے ہیں دیکھیں جب تک ایک مائنڈ سیٹ عورت کو کب تر ترجہ دیتا رہے گا اور پھر ہم جب تک یہ سوچ نہیں ختم کریں گے کہ لڑکی پیدا ہو گئی اب مسئیبت بان گئی یہ ہمیں سوچ ختم کرنے یہ یہ اللہ کی دین ہے دیکھیں نا جب حضرت ختیجہ الدکبرہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی ہوئی تو وہ تجارت کا کاربار کر دیتی خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر تو کیا یہ تاریخ سے آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ترویج دینا یہ تشریح کرنا اس کی پرچار کرنا یہ میرا سکتہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے بھی بہت زیادہ مداری بنتی ہے اچھا آپ جو لڑکی اس سے بچ کے بھاگ گئی اگلا اس کا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دارو لومان یا کسی جگہ پر پروٹکشن لینا اگر وہاں پہ اس کو کامفرٹ زون نہیں ملتا اس کو در بردر کی ٹھوکرے کھانی پڑتی ہیں تو اسے لوٹ کے گھر واپس آنا ہوتا ہے ایک طرف پیچھے موت ہے اور آگے ٹھوکرے ہیں تو لڑکی کو آپ کس پوائنٹ پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرے وہ ایسے کچھ سیل بنانے چاہیے ایسی چیزیں بنانے چاہیے اگر کوئی لڑکی خدا نہ خواستہ آگئی ہے کسی جگہ پر ایسے حالات اس کے لیے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ بچاری گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو اگلے آنے والی جگہوں پر تو اس کے ساتھ وہی سنوک کیا جا رہا ہے یہ بڑا بڑا سنسیف سا اور بڑا تچی سا اور بڑا اہم دیکھیں جب بھی کوئی خاتون اپنی زندگی لائی بچانے کے لئے بھاگتی باہر نکلتی ہے تو اس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا ہے یہ بڑی غلط سوچ ہے قبول تب کرتا ہے یا تو اس کا بھائی بہن اس کو مار دیتا ہے رشتہ دار کے تری دشمنداری لے کر آئیے یا اس معاشرے میں جس کا میں بھی حصہ ہوں اس پر معاشرہ اس کے ساتھ اتنا تشدد و ظلم کرتا ہے اس کو اتنا پہنج کر دیتا ہے ذہنی طور پر کہ وہ مفروض ہو جاتی ہے پھر وہ اپنا آپ کیا کرے گی وہ اپنا اپنا بیچے گی اس کا بیچنے کا بھی ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جی سوسائٹی ہے عبدالل سمی ہے جی حیدرباد سے اسلام علیکم جی لائیڈ شاید ڈروپ ہو گئی اچھا عبداللہ ایک تو یہ خواتین کے لئے ہاں ہم یہ بہت قصور ہمارے ہیں جی شلٹر ہوم نہیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں جیسے ایدی صاحب نے بنا رکھا ہے یا اور ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں وہ تو اسیپٹی نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسی خواتین جو کوئی بولٹ سٹیپ لیتی ہیں جو اپنی جان بچاتی ہیں تو جو ریاست جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان کو بچائے تحفظ دے تو پھر میں رکھر ہر ظلہ میں جو کہتے تو ہیں یہ لاؤ پروٹیکشن بنائے ہیں بنیں گے ابھی بنیں گے بنائے نہیں ہیں تو ہر تحصیل لیول پر یہ ایسے جگہ ہونی چاہی ہیں جہاں خواتین وہاں جا کے پناہ لیلیں اپنی زندگی کے تحفظ کر سکیں پھر پھر ان کی فیملی کو پیمپر کرنا چاہی ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ باپ نے فوراں بیٹے کو اخبار میں اشتہار دیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو مارا ہے جب مارے گا ہم نے اس کو آکر نہیں اس کو کہیں کہ نہیں وہ تو جہاں چلی گئی اب یہ بیٹا ہے اس کو کہاں کیا کرنا کیوں یہ کیوں جاں تو یہ سوچو نا یہ بھی ہمیں ختم کرنے چاہیے نمبر ٹو ایک اور چیز جی جی پھر معاشرے کو یہ کرنا چاہیے کہ معاشرہ ایسا فیل کرنے والا اور اس کے جو سپورٹر ہیں سولتکار ہیں ان کو بری نگاہ سے دیکھیں مجرم کو جب تک آپ بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے اس کے خلاف اپنی اٹری ڈیویٹ نہیں کریں گے جرم کو جرم کو بری نگاہ سے دیکھیں تب تک آپ جرم کی نا آپ پربلش کرتے رہیں گے مجرم کو پیمپر کرتے رہیں گے پیمپر کرنے والی سوسائیٹی کو مائنس کرنا چاہیے اور جو مجرم کی تشریح نہ کرنے والے اور اس کی نفی کرنے والے اس کو سوسائیٹی سے ذرا گھٹیا تصور کرنے والے بس ایک چھوٹی سے ہمارے پاس ٹائم کام ہے مجھے ایک چیز بتاتی چاہیے کہ اس کے اندر کس حد تک ہم جو پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا پنچائت کا سسٹم جرگہ سسٹم وہاں پر بیٹھ کے بہت سارے فیصلے ہو جاتے بچے کچھ کم ہوتا جا رہا ہے اب تو ہر کوئی انڈیپینڈنٹ میرے گھر کا مسئلہ آپ کو کون ہوتے ہیں یہ پہلے جو ان سے بہت زیادہ مانا جاتا تھا ابے کیا جاتا تھا یہ کس حد تک افیکٹیو ہو سکتے تھے اس قسم کے ایویڈنس کو کم کرنے میں اور اس قسم کی جو ہمارے ہوتی ہیں چیزیں ان کو کم کرنے میں کس حد تک یہ کامیاب ہوتا تھا جرگہ سسٹم ہو گیا پنچائت سسٹم ہو گیا جرگہ سسٹم دیکھنا ایک غیر قانونی ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے تو ہم اس کی بات اپریشن نہیں کرتے ہاں جو ہمارا مقامی حکومتوں کا نظام ہے ہم اس کو فلورش کرنا چاہیے کیونکہ اس میں عورتوں کی ایک اچھی خاصی نمیندگی موجود ہے تو ان خواتین کو اپنا معاشرے میں کردار ادا کرنا چاہیے جس جس لوکیلٹی میں رہتی ہیں اگر اس چیز کے سب چیزیں وہاں ڈیویلپورٹ سبائی گورمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تینکیو بہر مچ عبداللہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ویرز چلتے چلتے اور آپ کے ساتھ ہر در روز ایک ٹاپک شیئر ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے خواتین کے حقوق پر بات کرتی ہوں خواتین کے مسائل پر بات کرتی ہوں یہ وہ مسئلہ ہے جو لڑکیوں کو درپیش آتا ہے اور اس میں کوئی ایسا حال نہیں ہے کہ جو سوائے مردوں کے اس سوچ کے کہ جی میں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اب مجھے سزا تو ملنی نہیں ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں سب معاف کر دیں گے اور پھر ایک دوبارہ سے ایک زندگی شروع ہو جائے گی لیکن آپ نے ایک انسان کا قتل کیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے سو اس سے بچیے اور اس سے سوچئے کہ آپ کو کہاں پر کانسلنگ کی ضرورت ہے اس لڑکی کی بھی کانسلنگ کیجئے وقت سے پہلے اسے صدھارنے کی کوشش کیجئے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاکستان کو مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں رکھے اپنی حوث نائلہ کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت